ہجاب کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ ایک مسلم خاتون کو اسی طرح ہجاب کی آزادی ملنی چاہیے جس طرح کسی عیسائی کو کروس پہننے کے لیے حاصل ہے لوگوں کو اپنے عقائد پر عمل پیراہ ہونے کا حق ملنا چاہیے پاپ نے فرانس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ قوانین چرچ اور ریاست کو الادہ کرنے کا سبب بن رہے ہیں اسے اپنے اقدامات پر غور کرنے کی ضرورت ہے شام کے امور میں اقوام مہتدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مستورا نے بدھ کو ویانہ میں کہا کہ ہم شام کے عوام اور عالمی برادری سے یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی پوزیشن میں ہیں کیونکہ یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ شام کے بہران کو فوجی طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا انہوں نے کہا کہ یہ مذاکرات جلد سے جلد دوبارہ شروع ہونے چاہیے بسورت دیگر مذاکرات میں پیش رکھت کا امکان ختم ہو جائے گا ان کا کہنا تھا کہ شام میں گزشتہ پانچ برسوں سے جاری بہران کے نتیجے میں چار لاکھ افراد مارے جا چکے ہیں اور شام کی آدھی عبادی بے گھر ہو گئی ہے کوئیت کے امن مذاکرات کے عمل سے سعودی عرب کی علاقی کے اعلان کے بعد امیر کوئیت نے یمنی فریقوں سے مصبت نتائج کے حصول کے لیے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کی اپیل کی ہے امیر کوئیت شیخ سوا احمد جابر السبا نے یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل ولد الشیخ احمد اور یمنی مذاکرات کار وفد کے سربراہوں سے الگ الگ ملاقات کی انہوں نے یمنی کے مصطفی صدر منصور حادث سے متعلق وفد کے سربراہ عبد الملک الخلافی اور یمن کی عوامی تحریک انصار اللہ اور یمنی کانگریس کے نمائندہ وفد کے سربراہوں محمد عبد السلام اور عارف الزوکہ سے بھی ملاقات کی اس سے قبل یہ سور حادث سے متعلق وفد کے سربراہ عبد الملک المخلافی نے منگل کو مذاکرات میں اپنی شرکت جاری نہ رکھنے کے فیصلے سے باقبر کیا آل خلیفہ حکومت کی پارلیمنٹ نے بہرین میں مذہبی آزادی کو کچھلنے کے اقدامات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے سیاسی جماعتوں میں علماء اور مساجد کے خطیبوں کی رکنیت پر پابندی آئیت کرتی ہے بہرین کے انسانی حقوق کے مرکز نے پہلے اعلان کیا تھا کہ سیاسی ستگرمیوں میں علماء کے حصے نہ لینے پر پابندی کا بل غیر قانونی ہے اور ملک کے آئین اور بینرقوامی اصولوں کے منافع ہے بہرین میں انسانی حقوق کے مرکز میں مذہبی آزادی کے شعبے کے سرورا شیخ میسم السلمان نے بھی بہرینی پارلیمنٹ کے قانون کو شہریوں اور علماء کے حقوق پر دست درازی سے تعبیر کیا اور کہا کہ اس فیصلے سے ان علماء کو نشانہ بنایا جا رہا ہے جو ملک میں سیاسی اصلاحات حقوق کے تحفظ اور سماجی انصاف و مساوات کے حامی ہیں مصری ائرلائن کی پرواز ایم ایس ایٹ زیرو فور نے فرانس کے دارالحکومت پیرس کے چارس ڈی گال ہوای ایڈے سے قاہرہ کے لیے اوڑان بھری لیکن مصر کی حدود میں داخل ہونے سے دس میل دور ہی بہیرہ روم کے اوپر سے جہاز ریڈار سے غائب اور کنٹرول ٹاور سے اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تیارے میں عملے کے دس ارکان سمیت انہتر افراد سوار تھے مصری حکام کا کہنا ہے کہ جس علاقے سے جہاز کا ریڈار غائب ہوا ہے وہاں پر جٹ تیارے بھیج رہے ہیں جبکہ یونانی حکام سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا جا رہا ہے واضح رہے کہ اس سے قبل مارچ میں ایک شخص نے اپنی بیوی سے ملنے کے لیے قاہرہ سے اسکندریہ جانے والی ائر ایجپٹ کی ایم ایس ون ایٹ ون کو ہائی جیک کر لیا تھا جہاز مصر کی فضائی حدود میں دس میل اندر آ چکا تھا علاقے میں خراب موسم کے متعلق کوئی اطلاع نہیں ملی ہے فرانس میں لیبر قانون کے مظاہرے کے خلاف درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے بدھ کو نئے لیبر قانون کے ستاسی مخالفین کو گرفتار کر لیا فرانس کی پولیس نے اعلان کیا ہے کہ پولیس کے سب مظاہرین کی جھڑکوں کے بعد ان کو گرفتار کیا گیا تھا فرانس میں مارچ کے اب آخر سے نئے لیبر قانون کے خلاف ملک گیر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے ان مظاہروں کے دوران پولیس اور مظاہرین کے تصادم میں نئے لیبر قانون کے ایک ہزار سے زائد مخالفین اور تقریباً ساڑھے تین سو پولیس اہل کا زخمی ہو چکے ہیں شام کے عمور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مسطورہ نے ویانہ میں ایک بیان میں کہا کہ شامی فریقوں کے درمیان جنیوہ مذاکرات کا اگلا دور ممکنہ طور پر رمضان کے بعد شروع ہو سکتا ہے انہوں نے شام کی صورتحال کے بارے میں بھی کہا کہ شام میں فائر بندی پر صرف پچاس فیصد عمل ہو رہا ہے جبکہ اس عرصے سے دھائی لاکھ افراد کو انسان دوستانہ امداد فراہم کی گئی شام کے عمور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسٹیفن ڈی مسطورہ کا یہ بیان ایسی حالت میں سامنے آیا ہے کہ انہوں نے منگل کے روز کہا تھا کہ جنیوہ کے آئندہ دور کے مذاکرات کے وقت کے تعین کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا البتہ انہوں نے شامی فریقوں کے درمیان جلد سے جلد دوبارہ مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا ہے شمالی اور شمال مغربی عراق میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی میں فوجی کاروائی میں 122 دہشتگرد حلاق ہو گئے عراقی وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ عراقی فوج نے شمالی اور شمال مغربی عراق کے مختلف علاقوں میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے چودہ قسموں اور دہاتوں کو آزاد کرا لیا عراقی فضائیہ کے لڑاکہ تیاروں نے بھی شمالی اور شمال مغربی عراق میں واقعہ الامبار اور صلاح الدین صوبوں میں دہشتگردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا اور ان کی کئی گاڑیوں کو تباہ کر دیا عراق قبائلی جوانوں نے بھی صوبہ الامبار میں حدیثہ کے علاقے میں البغدادی سے الحقلانیہ کے درمیان واقع فرات کے ساحلی علاقوں کو آزاد کرا لیا ہے ترکی میں سڑک کنارے بم پھٹنے سے چار فوجی اہلکار حلاق نو زخمی ہو گئے ترکی کے جنوب مشرقی علاقے میں سڑک کنارے بم پھٹنے سے چار فوجی اہلکار حلاق اور نو زخمی ہو گئے ہیں جنہیں فوری طور پر طبیع امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ترکی فوج حکام کا کہنا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب فوج کی گاڑی علاقے میں گشت پر معمور تھی جبکہ دھماکے میں زخمی ہونے والے اہلکاروں میں سے بعض کی حالت تشویشناک ہے واضح رہے کہ گزشتہ دنوں میں بھی کردوں سے جھڑپ اور ہیلیکاپٹر گرنے کے نتیجے میں آٹھ ترک فوجی حلاق اور آٹھ زخمی ہو گئے تھے سری لنکا میں بارش اور لینڈ سلائنگ کے باعث 37 افراد جانبھاک ہو گئے ہیں سری لنکا میں شدید بارشوں کے بعد امدادی کاروائیاں جاری ہیں اناریکے میں لینڈ سلائنگ کے ملبے سے چودہ لاشیں نکالی گئی ہیں جبکہ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ریسکیو آپریشن جاری ہے ریڈ کروس کا کہنا ہے کہ حلاقتوں کی تعداد تین سو تک بڑھ سکتی ہے سری لنکا میں صدر میتھی پالا سری سینہ نے متاثرہ علاقوں میں شہریوں کے لیے بنائے گئے آرزی پناہ گاہوں کا دورہ کیا سری لنکا حکام کا کہنا ہے کہ لینڈ سلائنگ سے متاثرہ علاقوں میں تین سو پچاس افراد کو ریسکیو کیا گیا ہے جبکہ بارشوں کی وجہ سے ملک کے مختلف علاقوں میں دو سو سے زائد افراد پھنسے ہوئے ہیں اب تک دو لاکھ تئیس ہزار افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا ہے شمال مشرقی نائجیریا میں بوکو حرام کے شدد پسندوں کے ہاتھ اور سکول کی بچیوں کے اجتماعی اغواق کے بدنام واقع کا سراغ ملنے کے بعد ایک لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا ہے بازیاب ہونے والی یہ پہلی بچی ہے اپریل دوہزار میں چبوک کے قصبے میں مذہبی شدد پسند گروپ نے اس سرکاری سانوی سکول پر دھوا بول کر تقریباً تین سو لڑکیوں کو یا غمال بنا لیا تھا فوجی ترجمان سنی عثمان نے بتایا کہ نائجیریا کے فوجیوں نے بالے نامی دحاظ سے اس بچی کو بازیاب کرایا جو دمبوا کے قصبے کے قریب واقع ہے مجلس وحد اور مسلمین پاکستان کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری کی بھوک ارتال ساتھ میں روز میں داخل علامہ ناصر عباس جعفری سے اظہار یکچکتی کرتے ہوئے ملک بھر میں پریس کلپز کے سامنے علامتی بھوک ارتالی کیمپ لگا دیے گئے ہیں پاکستان کے علاوہ برطانوی دار الحکومت لندن میں علامہ ناصر عباس جعفری کے ساتھ اظہار یکچکتی کرتے ہوئے پاکستانی سفارت خانے کے سامنے احتجاج کیا گیا اور پاکستانی سفیر کو قراردات پیش کی گئی جس میں مطالبہ کیا گیا کہ پاکستان کی حکومت فل فور علامہ ناصر عباس سے مذاکرات کر کے ان کے مطالبات تسلیم کرے لندن کے علاوہ امریکی دارہ حکومت واشنگٹن اور ریاست مشیگن میں احتجاج کیا گیا اور شہدہ کی یاد میں شم ایروشن کی گئی اسلام آباد میں پاکستان عوامی تحریک کے سیکرٹیو جنرل خورم نواز گنڈا پور نے مجلسے وحط المسلمین پاکستان کے احتجاجی بھوکر تعلی کیمپ میں ایم ڈیوی ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر عباس جعفری سے ملاقات کی اور اپنی جماعت کی جانب سے مکمل حمایت کا اعلان کیا پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ علامہ طاہر القادری نے اپنے پیغام میں مکمل حمایت کا اعلان کیا ہے مجلسے وحط المسلمین پاکستان کے سیکرٹیو جنرل علامہ راجہ ناصر عباس کی طرف سے شیعہ ٹارگیٹ کلنگ کے خلاف بھوکر تعلی میں کوئٹا کراچی اسلام آباد لاہو سکردو اور گلگلد بلکستان میں بھوکر تعلی اور احتجاجی کیمپوں میں شب شہدہ منائی گئی جس کا مقصد شہدہ کے لواحقین اور وارثین سے اظہار یک جہتی تھا لاہو پریس کلپ کے سامنے بھی شب شہدہ میں مومنین کی قصیر تعداد میں شرکت کی اور پورے پاکستان میں ٹارگیٹ کلنگ کا نشانہ بننے والے شہید مومنین کی یاد میں شمع روشن کی گئیں مجلس نوخخانی اور ازاداری برپا کر کے شہدہ کو خراج عقیدت پیش کیا گیا نیو سٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہے ویلائی ٹی وی یو ایس سے موسیقی موسیقی